بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئے سٹورنس کیسے ہم سب لوگ امید ہیں خیریت سے ہوں گے ہم آج کرنے لگے ہیں اردو ہماری ہے ہفتم جماعت کے لئے جماعت جو ساتویں جماعت ہے اس کے لئے آج ہم جو تھوڑا سا کام کریں گے وہ ہم کریں گے خط تفیسی تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑے سا کچھ پوائنٹس بتاؤں گی جو کہ آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھے ہیں تو آج ہم اس کو تھوڑا سا ایک ریکال کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خط ہم کس طرح سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو جو خط لکھا جاتا ہے خط کے حصوں میں جو پہلا حصہ ہے وہ ہے کہ خط لکھنے والے کا پتہ مائے تاریخ سرنامہ ٹھیک ہے تو اس میں صفحے کے اوپر یعنی رائٹ سائٹ کے اوپر دائیں سائٹ کے اوپر اپنے تعلیمی دارے یا گھر کا پتہ تاریخ کے ساتھ آپ کسی کو خط لکھ رہے ہیں آپ خود خط لکھ رہے ہیں ذاتی طور پہ تو پھر تو آپ اس پہ اپنے گھر کا پتہ لکھتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی جیسے آپ کلاس میں موجود ہیں آپ ایکزیمز میں اپیئر ہو رہے ہیں یا اپنی کاپی پہ لکھیں گے تو پھر آپ اپنا جو تعلیمی دارہ ہے جو آپ کا سکول ہے آپ اس کا پتہ لکھیں گے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہے القاب القاب کا یعنی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو آپ کس نام سے بلائیں گے مکتوبِ علیہ یعنی جسے خط لکھا جا رہا ہے اس کے رشتے تعلق یا عودے کے مطابق القاب کے استعمال القاب کے الفاظ استعمال کریں ٹھیک ہے جیسے کہ بھائی کے نام ہے تو آپ بھائی پیارے بھائی کو مینجر ہیں یعنی آپ کے کوفیسر ہیں تو مکرمی محترم ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن یہ کس لیے ہوتے ہیں کہ آپ جن سے بات کر رہے ہیں ان کا عودہ کیا ہے وہ عمر میں آپ سے بڑے ہیں عودے میں بڑے ہیں ان کا آپ کے ساتھ کو رشتہ ہے تو اس کے حساب سے آپ ان کو بلائیں گے کس لکب سے ٹھیک ہے کون سے الفاظ استعمال کریں گے پھر ہے آدام روایتی اور اسلامی طریقے کے مطابق اسلام علیکم یا کوئی بھی مختصر دعایہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کس سے جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ آغاز کس سے کرتے ہیں سلام سے تو آپ آداب السلام علیکم تسلیمات دعائیں مزاج گرامی تو یہ تمام الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں سب سے بہترین تو السلام علیکم ہے اسلامی طریقہ ہے سب سے بہترین تو یہی ہے لیکن لوگ آداب تسلیمات بھی بولتے ہیں دعائیں بھی دیتے ہیں اور مزاج یعنی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا حال کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے ابتدائی سطور رسمی آغاز یعنی یہ جو الفاظ آپ نے سلام کر لیا آپ نے آداب کر دیا رسمی آغاز کے ساتھ اپنے موضوع کی مناسبت سے خط لکھنے کی وجہ بیان کریں ٹھیک ہے تو اگلا پھر اب جب آپ خط کے اگلے حصے کی طرف آئیں گے پیرنگراف کی صورت میں آپ لکھیں گے تو پہلے تو آپ رسمی طور پر جو آپ کریں گے جیسے حال وغیرہ پوچھ لیا اور پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ بھی ہم خط لکھ کے ہو رہے ہیں تو اس کو آپ موضوع کی مناسبت سے خط لکھنے کی وجہ بتائیں گے ٹھیک ہے اگلا ہمارے پاس آ جائے گا نفس مضمون یہ وہ چیز ہے جو اصل میں آپ بتائے گا کہ آپ نے خط کیوں لکھا اور اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کی کیا کوئی خواہشات ہیں یا کوئی وجہ ہے خاص جس کی وجہ سے کریں تو وہ نفس مضمون کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ لکھیں گے اور اس میں خط کا جو مضمون ہے نہایت سلیس اور مختصر ہونا چاہیے یعنی آسان الفاظ میں ہونا چاہیے سلیس یعنی آپ آسان الفاظ استعمال کریں گے اور مختصر ہونا چاہیے یعنی بہت زیادہ لمبی ڈیٹیل نہیں کی جاتی زبان مکتوب علیہ کیم رتبے اور حیثیت کے مطابق استعمال کرنی چاہیے جیسے کہ دیکھیں آپ اگر اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کو لکھ رہے ہیں یا دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ تم کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ آپ کر کے بات کر رہے ہیں تو آپ کا جو بات کرنے کا سطور کی طرح اختتامی سطور میں بھی رسمی انداز میں دلی جذبات خواہشات یا دعا پر اختتام کریں جیسے کہ آپ نے آغاز کیا تو بھی آپ نے ایک رسمی یعنی فارمل طریقے سلام کیا اسی طرح جب آپ ختم کریں گے تو بھی آپ اسی رسمی انداز میں ان کے گھر والوں کا حال پوچھ لیں اور اپنے نیک جذبات کا اظہار کر دیں تو اس طریقے سے آپ اختتامی سطور لکھیں گے اور اختتامی اداب و الفاظ ہیں کہ رسمی انداز میں اداب اور دعا اور اپنے نام کے ساتھ اختتام جیسے کہ و السلام خدا حفظ اور نام کے ساتھ کوئی بھی آپ موضوع کلمہ کو لفظ لگائیں جیسے کہ مخلص دعا گو خیر اندیش نیاز مند فرما بردار ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جیسے آپ نے اگر اپنے استاد کو خط لکھا تو آپ فرما بردار کا لفظ کریں دوست کو لکھا تو آپ مخلص اور دعا گو کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے آپ اپنے خط کا اختتام کریں گے اب ہمارے پاس جو ہماری پلاننگ میں خط دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سلاب سے متاثرہ عزیز ہیں اور ان کے نام آپ نے خط لکھنا ہے جس میں آپ نے ان کی ممکن مدد کی یقین دہانی کرانی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ میں نے آپ لوگ کے لئے تھوڑا سا بنایا ہے اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے خط کس طرح لکھنا ہے اور میں آپ کو سمجھا رہی ہوں آپ اپنے الفاظ میں بھی اس کو بعد میں لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو جیسے یہاں پر لکھا ہے کمرہ امدہان داری ارکم سکول اب ہمارا چکے داری ارکم سکول اسلام آباد میں ہے تو ہم یہاں پر اپنے شہر کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے اس طرح صحیح ہو کیا تو آپ نے کیا کیا آپ نے داری ارکم سکول لکھ دیا اب آپ یہاں پر لکھیں گے تاریخ ٹھیک ہے جیسے کہ اگر میں آج لکھ رہی ہوں تو میرے پاس ہے ستائیس ستائیس اپری تو میں یہاں پر یہ تاریخ لکھوں گے ٹھیک ہے اور 2020 چل رہا ہے ہمارا 2020 تو ہم اس کو ایسے کر کے لکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری آگئی تاریخ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے القاب یعنی ہم کون سے لفظ سے بلانا چاہ رہے ہیں اب میں نے یہاں جو عزیز لکھیں وہ مامو جان لکھیں آپ کوئی اور بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی پر ہے تو میں نے لکھا محترم مامو جان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مامو بڑا پیارا رشتہ ہے لیکن چکے بڑے ہیں تو میں نے یہاں محترم کا لفظ استعمال کیا ہے آگے آگیا آداب السلام علیکم پھر اس کے بعد ہے ابتدائی سطور ہم سب خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے یعنی ہم بھی ٹھیک ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے آپ کے گاؤں میں آنے والے سلاب کی تباہ کاریوں سے ہم واقف ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے ایک سٹارٹ لے لیا آپ نے ان کو آغاز میں بتا دیا کہ جو آپ خط لکھنا چاہ رہے ہیں وہ جو سلاب آیا ہے ان کے علاقے میں اس کے متعلقات بات کرنا چاہ رہے ہیں نفس سے مضمون ہمیں پتا چلا کہ آپ کبھی بہت نقصان ہوا یہ سن کر دلی رنج پہنچا اب جان امی اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہر ممکن مدد کے لئے تیار ہے اب آپ نے دیکھا کہ الفاظ بھی سادہ استعمال کی ہے اور ساتھی بلکل مختصر سا لکھا کیونکہ ایک تو وہ پہلے سے پریشان ہیں اور پھر اس کے بعد آپ انہیں بہت لمبا سا خط آپ مختصر بات کریں کہ ہم آپ کی مدد کے لئے تیار ہیں اور یہ بات آپ نے بتا کی تو بس آپ نے نفس مضمون آپ نے بتا دیا اب نفس مضمون کے بعد اگلا ہمارا ہے اختتامی سطور میں میں نے کیا لکھا آپ پریشان نہ ہو اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھئے گا اور سب کو میری طرف سے سلام دیجئے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ نے مختصر سا ایک خط لکھا اور اس میں ہم نے مدد کی اندہانی بھی کرا دیا سلام بھی دے دیا خیریت بھی آپ نے شروع میں پوچھ لی تو اب آپ کیا کریں گے اختتامی آداب و الفاظ ٹھیک ہے آپ طریقے سے کر آپ نے اپنا جو خط ہے اس کا اختتام کر دیا ٹھیک ہے دیکھیں یہ کتنا آسان ہے اور آپ اگر اس چیز پر عمل کریں تمام پوائنٹ اگر آپ کو صرف یاد ہوں تو آپ کو ٹاپک بتایا جائے گا تو آپ بہت آرام سے خط خود بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتا ہے ہمارا جو اگلا پلاننگ میں ہے وہ ہے مضمون ٹھیک ہے مضمون جس کو آپ لکھائی بھی آپ کرتے ہیں کریٹیو رائٹنگ انگلش میں ہوتی اس طرح آپ کا مضمون ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مضمون میں کیا ہوتا ہے کہ مضمون کے بھی تین حصے ہوتے ہیں ایک تمہید آغاز یعنی جس ٹاپک پر بھی آپ لکھنے جا رہے ہیں اپنا مضمون آپ کو اس کے مطلق پتا ہو آپ اس کے مطلق تھوڑی سی نالج نہیں چیک کریں ڈھونڈیں آپ کو پتا ہو کہ جس موضوع پر آپ مضمون لکھنے جا رہے ہیں اس کے مطلق آپ کو کیا کچھ بتا ٹھیک ہے تو ایک تو وہ دلچسپ ہونا چاہیے مضمون پڑھنے کی طرح راغب کرے یعنی جب آپ مضمون پڑھنے کا آغاز کرے کوئی آپ کا تو اس کو وہ اچھا لگے اس کا دل چاہے کہ آکے پڑھ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے ہو کہ وہ آپ کو ٹاپک سے ہٹا دیں مضمون کے موضوع کا پتہ چلے یعنی آپ کا مضمون ہے اس کے مطلق پتہ چلے آپ کا آغاز اس طرح ہونا چاہیے دوسرا نفس مضمون مضمون کا تفصیلی مواد اب کیا ہے اب آپ کا مضمون دیا گیا اب آپ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے اس میں جتنی اہم معلومات ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کے پیراگراف بنائیں دو سے تین آپ پیراگراف بنائیں پھر اس کے ترطیب کا خیال رکھیں کہ کون سی چیز آپ نے پہلے بتانی ہے کون سی چیز آپ نے بعد میں بتانی ہے ٹھیک ہے کیونکہ بعض موضوع کے حساب سے یہ چیز بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ بعض ایسی بات جو آپ پہلے کرنی چاہیے تھی آپ اس کو بعد میں کر دیتے اور بعد والی پہلے کرتے ایسا نہیں ہونا چاہیے ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے پھر ربط ہونا چاہیے یعنی ان کا آپس میں کوئی تعلق بھی ہو یہ نہیں ہو کہ آپ کا اگلا پیراگراف جب سٹارٹ ہو تو ایسے لگیں کہ کسی اور موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ پیراگراف ہیں ان کا آپس میں تعلق لگ ایسے لگے کہ ایک ہی موضوع پہ بات پتہ ہو رہی ہے اور ہمیں مزید معلومات اس کے متعلق پتہ جل رہی ہیں اچھے الفاظ یعنی آپ جو الفاظ کا چناؤ ہے اس موضوع کے لیے وہ آپ نے اچھے الفاظ لینے ہیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ اپنی مطلب مانی آپ کو پتہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ کو مانی نہیں پتہ اس لفظ کا کچھ اور ہی مطلب بنتا ہے اور آپ اس کو اپنے مضمون میں استعمال کر دیں صرف اس لیے کہ بھاری سے الفاظ ہوں گے تو بڑا امپریشن جائے گا تو ایسا نہیں کرنا آپ نے الفاظ بھشک آپ کے سادہ الفاظ ہوں لیکن اچھے الفاظ ہوں ٹھیک اب ہم نے بات کر لی تمہید کی بھی کہ آغاز ہو گیا ہمارا جو مین نفس مضمون تھا یعنی جو مضمون کے متعلق پوری ایک انفرمیشن تھی معلومات تھی وہ ہم لوگوں نے نفس مضمون میں کر لی اب ہم تو وہ نہیں ہوتا جیسے کہ آپ پسندیدہ موسم پہ بات کرتے ہیں پسندیدہ پھل پہ بات کرتے ہیں آپ اپنے کسی جو سفر ہے دلچسپ سفر ہے اس پہ بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آخر میں کچھ ایسے جملے ضرور استعمال کرتے ہیں کہ لگتا بس سفر ان کا ختم ہو گیا یا انہوں نے ان کو یہ چیز پسند ہے تو اب اس کو اختتام کی طرف یہ جا رہے ہیں اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس موضوع تو وہ آپ کا الفاظ آپ کے ہونے چاہیے اختتام ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کا مضمون ختم ہو رہا ایسا نہیں ہے کی آپ کے سبلنگز ہوں گے بہن بھائی ہیں گھر میں کوئی بھی آپ کا فیملی ممبر ہے آپ اس کے ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کسی سفر کا احوال بتانا چاہتے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ کریں کہ ہم اس طرح گئے کیا کیا ٹھیک ہے نا آپ بتا چل جاتے کہ یہ یہ پوائنٹ ہے میرے پاس پھر ان نکات کو لے آپ آگے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں مضمون لکھنے کے لیے ضروری خیالات کو نکات کی صورت میں لکھ لیں اب اس میں دیکھیں نا یہ بہت ضروری بات ہے جب نکات کی صورت میں چیز آجاتی ہے پوائنٹ ہیں آپ پوائنٹ وائز اس کو لے کر ایکس پوائنٹ شروع کر دیں گے آپ کی پیراگراف بھی بہت آرام سے پیراگراف بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو نکات ہیں ابتدا میں ہونے چاہیے آغاز یعنی سٹارٹ ان سے ہونا چاہیے یہ نکات ہیں جو اینڈ میں آنے چاہیے تو اس کو نکات کی صورت میں آپ لکھ لیں اپنے پاس پوائنٹ بنا لیں بہترین خیالات کا انتخاب کریں اب آپ کو ایک موضوع کے متعلق بہت سی چیزیں پتا چلیں گی لیکن آپ نے ان میں صرف وہ چیزیں ہی سی سی لیکٹ کرنی ہے جو اچھی ہوں بہترین ہوں جس کو آپ موضوع کے اندر مضمون اس میں آپ اس کو بہتر طریقے سے لکھ سکیں ایکسپلین کر سکیں لوگوں کو اپنے خیالات بتا سکیں مکمل مضمون لکھیں جیسے میں نے بتائیں کہ بہترین دوست ہوتا کیا اور بہترین دوست کیا ہوتا ہے اور بہترین دوست اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو یہ بتا کہ پھر اس کے بعد آپ اس پہ موضوع پہ آئیں گے پھر اینڈ میں بھی آپ اسی طرح کریں گے اچانک کر کے ختم نہیں کریں گے آپ بتائیں گے کہ جی میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوں ہوں کہ ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے اور ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور رہے ہمیشہ ایک دوسرے کے دوست رہے تو وہ لگے گا کہ آپ انہوں نے وائنڈ اپ کر لیا تو آپ نے مکمل مضمون لکھنا ہے مضمون اضافہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی اور چیز شامل کر رہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک دفعہ آپ لکھے گئے مضمون کو دوبارہ سے ضرور پڑھیں اس بات کے یقین کر لیں کہ آپ نے سب کچھ ٹھیک لکھا ہے ٹھیک ہو گیا کہ آپ پتہ ہونا چاہیے جب آپ دیکھیں جب آپ پیپر دیتے ہیں ہم تب بھی تو آپ کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اور پڑھ لیں اس کا کیا ہوتا ہے جب آپ کا ایک بہت اچھا بہترین مضمون بن جائے گا اس کے علاوہ جو چند اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہجوں کی غلطیوں سے گریز کریں یعنی آپ کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے آپ الفاظ جو لکھیں اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لائنوں سے لکھیں ہمیشہ اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں جملوں کی بناوٹ اور ربط پر دھیان دیں جیسے میں آپ پہلے بتایا کہ آپ جملہ ہے وہ گرامر کے پوائنٹ او ویو سے بھی ٹھیک ہونا چاہیے یعنی اس میں املاع کی بھی غلطی نہ نہ حد اللہ تعالی کا فرمان ہے پھر آپ کو کچھ شیئر پتا ہے اس کے متعلق کوئی ایسا مطلب کسی بزرگ کا کال پتا ہے تو وہ ضرور اس میں شامل کیا کریں اس سے مضمون کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے روز مرہ زندگی سے مظالم ہی دی جا سکتی ہے جیسے کہ اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر لکھ رہے ہیں تو آپ کے آس پاس آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مثال ملتی ہے تو آپ اس کو بھی اپنے موضوع میں ضرور شامل کریں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو پہلا پہلا ٹاپک جو ہمیں بتایا گیا پلاننگ میں وہ یہ ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک ہے اب ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ہمارا تعلیمی نظام اب اس کے مطلعے دیکھیں میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں آپ ان پوائنٹس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں اپنی طرف سے پوائنٹس اور ملا بھی سکتے ہیں ان کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے سب سے پہلے تو میں نے لکھا کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے مطلب ہم سب کے لئے تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے آج دیکھیں تعلیم کے بغیر گزارے نہیں تعلیم آپ ہوتے پھر تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے وہ ایک دیسٹنس کے حوالے سے بات ہے تو آپ کوئی اس طرح کی احادیث تعلیمی نظام کا مفہوم اب آپ آئیں گے تعلیمی نظام اس کا مطلب کیا ہے تعلیم کا ہمیں سمجھ آتی نظام کس کو کہتے ہیں یعنی یہ جو تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں یہ پورا ایک نظام کے تحت ہے اس کے اندر کچھ رولز ہیں کچھ ریگولیشن ہیں کچھ کمانین بنائے گئے ہیں اس میں سلیبس ہوتا ہے اس میں تمام چیزوں کو مل کے ہم کیا کہتے تعلیم نظام اور ہمارے ہاں کون سے تعلیم دو نظام ہیں سرکاری سکول سسٹم ہے اور نجی سکول سسٹم ہے پھر آپ ان کے متعلق بتائیں ان کا فرق بتائیں کہ سرکاری سکول سسٹم وہ ہے جو حکومت کی زیر سرپرستی چلتے ہیں اور نجی ہیں کہ جو لوگ پرائیوٹ طور پر خود سے اس کو کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتے حکومت کے انڈر نہیں آتے تو آپ کا جو سکول سسٹم ہے داری ارکم سکول سسٹم یہ بھی نجی سکول سسٹم ہے یہ آپ بتائیں گے پھر اس کے بعد جو پاکستان کا تعلیم نظام ہے وہ کیا ہے اس کے اندر ہمارا جیسے میٹرک ہے پھر میٹرک کے بعد فسی آپ کا ہوتا ہے ف ہوتا ہے بی ای 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 آپ یہ تمام چیزیں ان کے متعلق تھوڑا بتائیں ٹھیک ہے کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے وہ کس طرح ہے پھر آپ بتائیں ہمارے تعلیمی نظام کی خوبیاں کیا ہے اور اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں آج آپ کو انگلی آنی چاہیے پھر اس کے بعد اس کے اندر اسلامیت بھی ہے جس سے ہم بحثت مسلمان جو مذہب کے متعلق جتنی باتیں ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ کے متعلق ہیں اور جتنی بھی اس طرح کی جتنی نالج ہے وہ ہم لوگوں ملتی ہے تو اسلامیت کا بھی ہے سائنس کے متعلق بھی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہمارا تعلیمی نظام ہے بڑا اچھا بنا ہوا ہے اور اس میں ہر کلاس کو اس کے لیول کے مطابق بکس بھی آویلیبل ہیں اور ساری پھر زاری سی بات ہے جہاں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں اب آپ کیا کریں گے ان خامیوں کے متعلق بتائیں گے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جیسے اگر آپ خامیوں کی بات کرتے ہیں سب سے مہین تو یہ ہے کہ ہماری بکس اور ہماری جو نالج ہے وہ کافی پرانی ہے ان میں کچھ نئی چیزیں نہیں طرح سے اس کے اندر ایفیکٹ کر سکتی ہے اور کیا کردار ہے حکومت کا پھر حکومت کی جو تعلیمی پالیسی ہے وہ ایفیکٹیو ہے کے نہیں جو بھی پالیسی حکومت کی طرف سے بنتی ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے یہ کیا اس کے مطلق آپ لکھیں گے پھر ہمارے اس تعلیمی نظام میں تبدیلیوں کی گنجائش ہے کیونکہ تبدیلی کے بغیر تو گزار آئی نہیں جب تک تبدیلیاں نہیں آئیں گی تب تک ہمارے تعلیمی نظام میں بہتری نہیں آپ امید لگا سکتے کہ بہت زیادہ ایک بہتری آئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تعلیمی نظام کی بہتری کس میں کون کون سی تجویز ہیں جو آپ بحثیت سٹوڈنٹ آپ بھی تو نوٹ کر رہی ہوں گے جو ہمارا سسٹم ہے جو بکس ہیں ان میں کیا پرابلم ہے تو وہ چیزیں آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں پھر طلبہ کا بہترین مستقبل تعلیم پر موقوف یعنی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کی فیوچر لائف ہے آپ کا مستقبل ہے تو وہ کس کے اوپر موقوف ہے وہ ہے تعلیم پر آپ اچھی تعلیم زاری بات حاصل کریں گے تو پھر ہی آپ اچھے مستقبل کی امید رکھ سکتے اور قوموں کا مستقبل زاری بات ہے اسی چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کی جو عوام ہے وہ کتنی تعلیم یافتہ ہے اور اچھے مستقبل کی امید یہ دیکھیں یہاں پہ اختتامی میں نے کیا اچھے مستقبل کی امید ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے تعلیمی نظام میں کچھ بہتر مضمون لکھنا ہے اس میں دیکھیں میں نے آپ کو تمام نقاط جو میرے ذہن میں آرہے تھے آپ بھی کوشش کریں اور اپنے طور پہ خود سے اس کے متعلق جتنے پوائنٹس ہیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں آپ کریں اس کے متعلق ڈسکشن کریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے لوگوں نے مضمون کی بات کی دونوں آپ کی پلاننگ میں شامل ہیں آپ لوگوں نے دونوں کو اپنی پریکٹس نوٹ بکس کے اوپر ضرور لکھنا ہے اور اس کی انشاءاللہ assessment بھی لی جائے گی تو اس assessment کے اندر آپ لوگوں نے یہ مضمون ہمیں لکھ دکھانا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور پڑھتے رہے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ